اسلام علیکم جی میں تشام شامی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اکبری بیلاکس ڈیلی تو نہیں آتے ہیں بر کبھی کبھی آ جاتے ہیں اور پھر ایک دفعہ موجود ہیں ہم بیلوں کی ریس میں بل ریسنگ میں یعنی داندانی لیک تے ہونا آیا یہ تو اے مطلب گیم ختم ہی ہونے والی یہ برل چلیں میں نے کہا اپنے ویورز کو دکھائی دیتے ہیں تھوڑا بہت چھول ملہ دھر بھی لگ رہا ہے آگے بھی نہیں جا سکتا تو ابھی یہ نیکسٹ آئے گا کسے خان ملک کا تو یہ ہریپور میں ہمارے ہاں یہ در ہو رہی ہے ہریپور کا اس طرفہ جو ٹیکس لیولہ روڈ ہے اس پہ ہو رہی ہے یہ خاد فیکٹری کا گراؤنڈ ہے اس میں یہ ریسنگ جھاری اور ساری ہے اور ابھی جو اینا تھوڑی دیر پہلے ایک بچہ بھی بیلوں کی نیچے آ گیا تھا تو چھوٹے بچوں سے گزارش ہے یا بڑوں سے گزارش ہے کو چھوٹے بچوں کو نہ لائے چلیں ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سپیکن والے چاچا یہاں بھی بہت جوڑ اور خورس ہے بول رہے ہیں جوش میں ٹیٹ ہیں ابھی یہاں سے بیل چھوڑیں گے یہ جوڑ آیا ہے برحال یہ جوڑ نیچے کی طرف سیدھا ہو گیا ہے وہ دیکھیں اوہ اوہ موٹر سیکل والے کی پچت ہو وہ ادھر ایک بندے کو لگ بھی گئی ہے بلکہ اوہ چلیں ایک مند دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے بہت برے طریقے سے لگ گئی ہے یار بزرگ ہیں نوجوان یہ چلو اللہ آپ آگے بچت کرے تو یہ بس سینے جی آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلی ویڈیو میں نے کہا ہے کہ کوئی سیفٹی نہیں یہ سیدھا سیدھا موت کا کھیل ہے موت کی ریسنگ ہے لوگ سائیڈوں پہ کھڑے ہیں اور دو بیل جو صحیح تقتور ہوتے ہیں ان کو یہ دیشی گی اور پتہ نہیں کیا کچھ کھلاتے ہیں ابھی وہ غصے میں آگیا ہے جو انتظامیہ والا بندہ ہے ٹھیک ہے اب عوام کو وہ پیشے گا لیں تو یہ آپ کے سامنے ساری بات دیکھا ان کا بھی آپ نے غصہ جنون تو یہ اوپر والی طرف سیدھا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیدھے چلے جائیں وہ آپ کو میں نے بتایا یہ کہ جو گیڑ ہوتا ہے اس میں سے یہ سیدھے چلے جائیں تو اور سب سے کم ٹائم میں جو جاتا ہے وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے میرے مربان آئے یہ میرے مربان ہے جو پچھلی دفعہ جن کا بیل دھوڑا تھا اس دفعہ بھی ان کا انشاءاللہ دان جو ہے نا وہ بہت کم ٹائم میں ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تیسرے چوتھے نمبر پہ بھی آ جائے گا تو ان کا دھان ماشاءاللہ نے بڑے شوک سے پالا ہوا ہے چلے دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے اچھا اب یہ دوسرا چھوڑیں گے ابھی یہ بندے کو کافی لگ گیا یہ بچارے کو نظران لڑکا ہے بلل اس کو جس طرح ہی ٹکر ماری ہے تو اس کی اوش اوپر نیچے ہو گئی یہ تو بس اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈنگر کے ساتھ ڈنگر نہیں بننا ہوتا ہم نے تھوڑا سا دماغ کا استعمال کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ کس طرف آ رہا ہے جانور اور آپ نے جانور کے آگے آگے نہیں بھاگنا اس کے ساتھ ریستو نہیں لگا سکتے آپ نے جانور کے ساتھ ایسی پوزیشن رکھنی ہے کہ آپ نے جس طرف وہ آ رہا ہے جب اگر آپ فس ہی گئے ہیں سامنے آئی گئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جس طرح ہی ہو نزدیک ہے اور آپ تیزی کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو سیفٹو گری جگہ پر کھڑے ہو جائیں اینہ زیادہ اشعار بڑھنی ہی ضرور نہیں یہ بھئی گولی ٹیم جا رہا ہے جی بہت گئی ٹیم ہے ماشاء اللہ لہگ اور وائیڈ مشہور گانے ٹیم آسی کیا ہوا کیا ہوا بہت ہی کم ٹائم میں یہ بیل جو ہے نا اس نے کراس کیا ہے یہاں کے یعنی کہ میں تو اتنا کخاص مجھے ایکسپریئنس نہیں ہے بزرگ جو ہیں شکین لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیم پہ آئے گا کیوں جی بزرگوں ٹیم آسی نا ٹیم میں آئے گا یہ ٹیم میں آئے گا انشاءاللہ اچھا دوڑا ہے اچھا دوڑا ہے سلام علیکم آج چھوٹا بلاغر بھی آئے ہوئےỗہ ہے میرے ساتھ اسمان اس کو میں نے سیفٹی کی طور پر گاڑی پر پٹھایا ہو ہے ہاں جی بس یہ آپ کے سامنے سارا سلسلہ اچھا یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ بیلوں سے زیادہ تو اس کے ملکان جو شکروش میں ہوتے ہیں لیکن ایو ایو چٹا ایو کالیا ایو ڈی ایس پی ڈی ایس پی دان کا نام ہے اور پتہ نہیں یہ جیب وہ غریب قسم کے نام ہوتے ہیں بڑے کلاسیکل کلاسیکل نام ہوتے ہیں چلیں ابھی نیکس جوڑ دیکھتے ہیں یہ جو ہے نا آدھے سے اوپر چلا گیا ہے یعنی کہ اپنی لائن سے اڈ گیا ہے اور کسی میں کسی کو نقصان پجانے کے لیے سیدھے ہو گئے ہیں برل چلیں اللہ کریں بچت ہو جائیں ہماری طریقہ ہی تو آئے کیونکہ کسی کے نقصان میں شاید کوئی انسان بھی پوچھ نہیں یہ بچی سے دوسرا آئی ریجیم پر چی ہو سپیڈ دیز یہ ڈگمگا رہے ہیں یہ بھی لائن سے نیچے آگئے ہیں یہ دیکھیں جی وہ نیچے منی طرف سیدھے ہو گئے یہ